بی ٹی وی نیوز باہمی دلچسپی دفاعی اور سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال پاکستان اور کتر سے تعلقات برادرانہ اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کتری قیادت کا دو طرفہ دفاعی تعلقات پر مکمل اتمنان کا اظہار فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ ہم نے نچلی سطح پر جمہوریت کو بحال کرانا ہے باہمی اتفاق رائے سے نیا بلدیاتی نظام مطارف قرار رہے ہیں پنجاب میں جل سے جل بلدیاتی انتخابات کرائیں گے چار فروری کو بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول عدالت میں جمع کرا دیں گے فیصلہ سازی کا اختیار جامعات کے پاس ہے پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار نے جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید کو برادشیٹ انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کرنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا وائس چیئرمن پاکستان بار خوش دل خان اور سدر سپریم کورٹ بار عبداللطیف آفریدی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ امید ہے جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید برادشیٹ انکوائری کمیشن کے سربراہ نہیں بنیں گے وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مستقل مذاکرات چل رہے ہیں ڈیڑھ سال سے ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک ٹکا بھی کرز نہیں لیا عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا واباز میں ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو مالی امداد دی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماز سینیٹر پرویز رشید کا کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے مطابق امران خان کا دور کرپشن میں ترقی کا دور ہے پرویز رشید نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز صریف کا دور بدونوانی میں تنزلی کا دور تھا مگر وہ پھر بھی نا اہل قیدی اور جلا وطن چھہرا انہوں نے کہا کہ امران خان کا دور بدونوانی میں ترقی کا دور ہے وہ سادق امین وزیر آزم ٹھہرایا گیا کرونا کی سبب پاکستان میں مزید چھالیس افراد جان کی بازی ہار گئے ایک ہزار چھہ سو چھوالیس نئے کیسز ریپورٹ ان سی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا سے امواد کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو ساٹھ تک جا پہنچی متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ اکتالیس ہزار اکتیس ہو گئی ملک میں کرونا سے چار لاکھ چھانوے ہزار سات سو پینتالیس افراد سے احتیاب زیر علاج مریضوں کی تعداد تیس ہزار سات سو چھبیس ہے کسان تحریک کے رہنما نے کہا ہے کہ ذرعی قوانین واپس نہیں لیے گئے تو وہ خود کشی کر لیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے بی جے پی یہاں پر تشدد کاروائیاں کرانا چاہتی ہے بی جے پی کے رکون اسمبلی اپنے سو سے زائد کارکنان کو لے کر یہاں پر تشدد کاروائیاں کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں انتظامیاں ہمیں یہاں سے ہٹنے کو کہہ رہی ہے لیکن ہم ہٹیں گے نہیں اگر ضرورت پڑی تو گرفتاری بھی دیں گے نیوز سٹوڈیو سے فروقت اتنا ہی مزید خبر سے باخبر رہنے کے لیے ویجٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.btn.tv اور لائک کیجئے ہمارا فیلس بک پیج اور فولو کیجئے ہمیں انسٹاگرام پر btv.p کے اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بجھر ٹیلی ویجن نیٹ ورگ